ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دو سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں نو دلہجہ کا روزہ رکھنے والے کے لئے کیونکہ نو دلہجہ بہت ہی مبارک دن ہے جس میں حاجی حضرات میدانِ عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے فرمایا نا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ قسم ہے وعدے کے دن کی وَشَاہِدٍ وَمَشْهُودِ قسم ہے اس دن کی جس کے پاس انسان جو انسان کے پاس خود آتا ہے اور جس کے پاس خود چل کے جاتا ہے شاہد کہتے ہیں آنے والے کو مشہود کہتے ہیں جس کے پاس انسان جائے تو شاہد سے مراد جمعہ کا دن کہ جمعہ کا دن ساری دنیا میں بندہ چاہے گھر میں بھی ہو وہاں بھی آتا ہے لیکن مشہود میدانِ عرفہ کا دن گھر بیٹھے نہیں آتا وہاں جانا پڑتا ہے تو اس لئے فرمایا قسم ہے جمعہ کی قسم ہے عرفہ کے دن کی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن کسی اور دن میں اتنے بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں بہت مبارک دن تو اس دن میں فرمایا جو ایک روضہ رکھ لے نوزی الحجہ کا عرفے کا روضہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ اس کے اگلے سال کے گناہ دو سال کے گناہ مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہاں عرفے کے دن سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ سعودی عربی کے اعتبار سے عرفے کا اعتبار کیا جائے یعنی ہو سکتے ہیں کہ سعودی عربی کے اندر آج نوزی الحجہ ہو اور ہمارے ہاں آٹھ دل حجہ ہو تو عرفے کا اعتبار کس دن سے کریں سعودیہ کے اعتبار سے یا پاکستان کے اعتبار سے تو بھائیو اصل بات یہ ہے کہ یہ اعتبار اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہوگا جہاں جس وقت ملک کے اندر نوزی الحجہ آئے گی وہاں کے اعتبار سے ہم نوروزہ رکھیں گے ہم سعودیہ عربیہ کے پبند نہیں بہت سارے بائی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جی عرفہ میدانِ عرفہ تو وہاں ہیں عرفے کا دن وہاں پیش آتا ہے تو بھائی نوزی الحجہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں اس کی تین وجہ علماء نے لکھی پہلی وجہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آٹھ زل حجہ کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دو اللہ کے نام پر آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میرا خواب کیسا ہے مضبوط ہے کس طرح کا ہے نوزی الحجہ کو پھر آپ کو خواب آیا تو آپ نے یہ بات جان لی اور پہچان لی کہ واقعی اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کروں اس لئے نوزی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نو کو اللہ کا حکم کو پہچان لیا تھا یقین ہو گیا تھا اس لئے اس کو نو عرفہ کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوزی الحجہ کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مناسق حج یعنی حج کے احکامات سکھلائے تھے اور آپ نے حج کے احکامات پہچانے اس لئے بھی اس کو عرفہ کہتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عرفہ کو عرفہ اس لئے کہتے ہیں کہ حاجی حضرات عرفات کے میدان میں اس دن میں ہی کٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ بات دلیل بنانا کہ حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں ہی کٹھے ہوتے ہیں یہ ایک وجہ ہے دو وجہوں کے اعتبار سے عرفہ کو عرفہ اس لئے کہتے ہی نہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو سعودی عرب ہم سے دور ہے اور اس کے چاند دیکھنے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں ہمیں بہت سارے لوگوں کو اشکالات پیدا ہو رہے سعودی عرب ہم سے بہت دور یعنی اس کا چاند اس کا ٹائم ٹیبل اس کے نمازوں کے اوقات کار وہ ہم سے بہت مختلف جب ہر چیز کے اندر وہ ہم سے مختلف ہے تو نوز الحجہ کی عبادت میں ہم ان کے ساتھ کیسے مطابقت کریں اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ مطابقت ہو سکتی وہ ممالک جو سعودی عرب سے ایک دن پہلے ہو جائیں سعودیہ کے اندر نوز الحجہ ابھی آنی ہو اور وہاں آ چکی ہو اب سعودیہ کے اندر جب نوز الحجہ آئے گی وہاں تو دس دل حجہ ہوگی تو عید کے دن وہ سعودیہ کی مشابت سے کیسے روضہ رکھیں اور اسی طرح مشابت کا بعض روایات کے اندر عرفے کا لفظ ہی نہیں آئے جیسے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نوز الحجہ کے دن روضہ رکھتیں نوز الحجہ کہا عرفہ نہیں کہا اس لئے میرے دوستو عرفہ وہیں کے اعتبار سے ہوگا جہاں جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے روضہ رکھیں گے تو یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی